دس نیوز اسپانسرڈ بائی ہیرہ بانکٹ ہال فولی ائر کنڈیشنر ایڈ سید علی چبوترا نیر شاغ آس ہوتل اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا استقبال اے ایٹین نیوز کے خاص خبرنامے پر آج 26 اگست تھرزڈی کا دن ہے آئے ناظرین دیکھتے ہیں آج کا خاص خبرنامہ شہر ہائیدرباد میں جی ایجمسی ایڈیا میں کل رات کے وقت میں اچانک کوویڈ نائیٹین کیس میں 45 فیصد اضافہ ہوا ہیلڈ ڈپارٹمنٹ نے وینیزڈے کے دن کہا کل 102 نئے کوویڈ نائیٹین کیسز درج کیے گئے جی ایجمسی حدود میں پیوزڈے کی دن جی ایجمسی ایڈیا میں 70 کوویڈ نائیٹین کیسز درج کیے گئے پوری انڈیا بھر میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 46164 کیسز درج کیے گئے نئے کوویڈ نائیٹین کے بتایا جا رہا ہے کہ 22 فیصد گنتی میں اضافہ ہوا ہے اور 607 کوویڈ نائیٹین متاثرین کی موت واقع ہوئی انڈیا میٹرولوجی دیپارٹمنٹ نے تھوزڈے کے دن کہا کہ آنے والی چار دن بارش تیز تفانی ہوگی تیلنگانہ ریاست میں 26 اگس سے 31 کے درمیان بارش ہو سکتی ہے ڈپارٹمنٹ نے چیتاونی دی کہ تیلنگانہ ریاست میں کچھ مخامات پر تیز سے ہلکی بارش ہونے کا اندیشہ ہے فیلال جیسے کہ آپ سب نے دیکھا ہے ہائیڈرباد میں تیز تفانی بارش ہو رہی ہے تیلنگانہ سٹیٹ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائٹی کے فورکاسٹ کے مطابق اور کچھ دن ہوگی بارش ہائیڈرباد میں گریٹر ہائیڈرباد منسپل کارپریشن جی اے جمسی نے حالی میں ایک اعلان کیے تھے کہ جو کپلز ماریڈ نہیں ہیں انہیں اندرہ پارک میں آنے کی اجازت نہیں ملے گی جس کے بعد اس فیصلے کو رت کر دیا گیا جی اے جمسی کی جانب سے جی اے جمسی نے ساتھی بینر ہٹوا دیے اس فیصلے کو رت کرتے ہوئے جس کے بعد سوشل میڈیا نے جی اے جمسی پر غصے کا اظہار کیے اس فیصلے کو رت کرنے جس کے بعد خود اندرہ پارک مانیجمنٹ نے گیٹ کے باہر بینے لگوائے جس میں لکھا ہے کہ انمارٹ کپلز کو اجازت نہیں ہوگی پارک میں داخل ہونے پریزیڈن رامنات کووین نے تھرسڈے کی دن آرڈر پاس کیے تلنگانا ہائی کورٹ چیف جسٹیس ہیما کولی کو اب جج سپریم کورٹ بنایا جائے گا ہیما کولی ان نو لوگوں کے لسٹ میں شامل تھی جنہیں کولیجیم کی جانب سے چنا گیا تھا اگسٹ ونیس کو ہیما کولی پہلی چیف جسٹیس تلنگانا ہائی کورٹ تھی اور خریب آٹھ مہینے انہوں نے چیف جسٹیس تلنگانا ہائی کورٹ میں کام کیے اپنی سروس انجام دیئے اس سے پہلے وہ دلی کورٹ میں سروس انجام دیئے تلنگانا ریاست کے زمین کی کاروباریوں نے مارکٹ ویلیوز اور ریجسٹریشن چارجز کے خلاف پریشان ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے ریالی سٹیٹ بزنس میں نقصان ہوگا تلنگانا سٹیٹ ریالٹرز اسوسییشن کے مطابق کوویڈ نائیٹین وبا کے سبب ریالی سٹیٹ مارکٹ کو بہت نقصان اور اثر ہو رہا ہے ریجسٹریشن چارجز اور مارکٹ ویلیوز سے کاروباریوں کو فائدہ نہیں ہوا این پراوین پریزیڈنٹ آف اسوسییشن نے کہا کہ زمینوں کے خیمتیں بڑھا دیے جا رہے ہیں اور خریدار زیادہ پیسے ادا نہیں کر پا رہے ہیں سنڈے کے سنڈے شام کے وقت تھوڑا وہاں کا محول ایسا رکھا جائے جس میں کی پبلک وہاں آ کر جو نئی خوبصورتی یہ وہاں ایک ایڈ کیا گیا ہے نئے نئے پیومنٹ نئے بیریکیڈز نئے سٹ آؤٹس بس بس شیلٹر تو ان سب کی خوبصورتی کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو اس کے لیے تھوڑا وہاں ٹرافک کو ڈی کنجسٹ کرنا ہوگا اس سلسلے میں ہمارے ڈی سی پی ٹرافک انہوں نے ایک ایک ایکسرسائز کیا ہے اور ہم لوگ ایک پریس ریلیز بھی آج یا کل دیں گے جس میں کی دونوں طرف سے ٹینک بند روڈ کے دونوں طرف سے سکندراباد سائیڈ اور ادھر تلگو تلی سائیڈ فرسٹ ٹو ہنڈیڈ میٹرز میں پارکنگ ایریا رہے گا جس سے کی فیملی لوگ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے فیملی دوستوں کے ساتھ آ کر گاڑی وہاں پارک کر کے ٹینک بند کی خوبصورتی کا مزہ لیں آنند لیں اس کا اور جو اس کے لیے ٹرافک ڈائیورشن کی ضرورت پڑے گی تو بیلنس ٹرافک جو ہے وہ لور ٹینک بند یا جن کو دور جانا ہو دوسری طرف سے وہ نیکلیس روڈ بھی لے سکتے ہیں یہ ایک نیا انیشییٹیو ہے اس میں میں پریس کا بھی سپورٹ چاہتا ہوں کوئی بھی نیا انیشییٹیو میں شروع میں تھوڑا کچھ پریشانی ہو سکتا ہے اس کو ہم لوگ آنے والے اگلے ویک میں فائن ٹیون کریں گے تو آئی ریقویسٹ آل دہ پریس برادرس اور سیسٹر آلچو کہ آپ اس کو دیکھئے سمجھئے اور اس کو تھوڑا اس کے بارے میں آپ لوگ بھی اپنا سجیشن دیجئے یہ ہیدر آباد کے لیے ہیدر آباد کی بیوٹیفیکیشن کے لیے ایک نیا چیز ہے ٹینک بند تو بہت پرانا ہے سو سال سے بھی زیادہ لیکن ایک نئی خوبصورتی جو ابھی ٹینک بند میں دکھنے کو ملی ہے ایک نیاپن جو ہیدر آباد میں آیا ہے ہم چاہتے ہیں ہمارے منسٹر صاحب بھی چاہتے ہیں کہ پبلک اس کو اس کا آ کر اس کا آنند لے Thank you so much